دیش کے سب سے امیر بزنسمن مکیش امبانی کے بیٹے اننت اور رادھکا مرچند کی شادی میں ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے بچن کے الگ الگ شامل ہونے پر تمام طرح کی چرچاؤں نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا ہے اس شادی میں ابھیشیک اپنے پورے پریوار کے ساتھ شامل ہوئے تو وہیں ایشوریہ بیٹی اپنی آرادھیا بچن کے ساتھ اکیلی نظر آئیں اس پوری شادی میں بچن پریوار کے ساتھ ایشوریہ بچن نظر نہیں آئیں اس بیچ سوشل میڈیا پر طلاق اور اس کے بعد کے نتیجوں پر آدھارت ایک پوسٹ پر ابھیشیک بچن کا رییکشن دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اس پوسٹ کے چلتے ابھیشیک کی نجی زندگی کو لے کر پھر چرچائیں شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر طلاق کو لے کر ایک ویکٹی نے پوسٹ کیا تھا اس نے لکھا تھا طلاق کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے سکھی پریوار کون نہیں چاہتا کون اپنا بڑھاپا اپنے پارٹنر کے ساتھ نہیں بتانا چاہتا لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں یہ پوسٹ ابھیشیک بچن کو پسند آئی ہے ابھیشیک نے پوسٹ کا سکرین شاٹ لے کر دوبارہ شیئر کیا جسے دیکھتے ہوئے ایشوریہ اور ابھیشیک کے طلاق کی چرچائیں پھر تیز ہو گئی ہیں یہ سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے امبانی کے بیٹے کی شادی میں ابھیشیک اور ایشوریہ کے الگ الگ شامل ہون سے رشتے کی چرچاؤں کو بل ملا ہے حالانکہ دونوں نے ابھی تک اپنے رشتے کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا ہے ساتھ ہی ایشوریہ کا دیپکا کے سامنے رونے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے ساتھ ہی ایشوریہ